جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خشامدید کہتے ہیں ہم نے عملے سے بات کی ہے ہم دوبارہ سے یہاں پہ موجود ہیں اور دکانداروں سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو کیمپس لگی ہیں کتنے مفید ہیں اور کیمپس نہیں لگے ہوتے تو کورا کون جمع کرتا ہے اور کس طرح سے یہ کارکردگی چلتی ہے الڈبلی انسی کی یہاں پر کیونکہ جوسیس وغیرہ کی شاپس ہیں یہاں کا کورا کون اکٹھا کرتا ہے کورا تو آپ کی شاپ میں آتا ہے جمع ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی لینے کے لیے آتا ہے وہ کاریوں پہ لے جاتے ہیں لے جاتے ہیں مطمئن ہے روز آتے ہیں ہاں جی ہاں جی روز آتے ہیں مطمئن ہے سارا کام صحیح کرتے ہیں اس مارکٹ کی صفائی کیسی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے پانی کے جو سامنے ڈھیر ہے تقریباً دو چار دنوں بند ہے تو اس سے آپ کے کھانے پینے کی اشعہ پہ مکھیا نہیں آتی نہیں وہ تو ہم نکال دیتے ہیں خود ہی پر صفائی کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس جو کورا کٹھا ہوتے ہیں صرف کس کی شاپ ہے آپ کی یہ کورا جو کٹھا ہوتا ہے یہ کوئی لینے آتا ہے نہیں لینے کوئی نہیں آتا ہم باسکٹ میں پھینکتے ہیں کتنے روز تک بھر جاتی جو بڑا کین ہے ان کا جو بڑا کنٹینر ہے وہ ڈیلی بھرا ہوتا ہے اوپر اور لوڈ ہوا ہوتا ہے کوئی آتا نہیں روکے بتائیں کہ لاہور شہر کی صفائی کہاں پہ رہتے ہیں آپ میں سمنہ آباد میں رہتا ہوں سمنہ آباد میں کیا شہر کی صفائی ٹھیک ہے آپ کے محلے ٹھیک ہیں ہاں پہ صفائی سترا ہی ہو رہی ہے محلوں میں صفائی نہیں ہے باقی یہاں مارکٹ بگار میں صفائی ہے سبا جو کڑا کو لینے آتا ہے کڑا گھاڑی آتی لینے کے لیے یہاں اپنی لگوائی نہیں نہیں یہاں سے جو گورمنٹ کے جو بوکس میں ہم ڈال دے گھر کا گھر کا شکر کو دیکھتا ہے کوڑے والے آتے ہیں مدد والے آتے ہیں ان کا مہانہ دیتے ہیں محلے کی صفائی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی آپ کے سر جی مہا پہ باہر کوئی بھینک جاتا ہے گھر والے کو کہان ہوئی ہے صفائی کا عمل یہ کب سے خراب ہوا ہے یہ کافی عرصے سے ہوا ہوگا خراب چار ماہ ہوگے پانچ ماہ ہوگے تین چار ماہ ہوگے وہی بات گورنمنٹ گئی ہے اور جو اب جو ترک کنٹیکٹرز ہیں ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ کیا پتہ ہمیں پیسے ہی نہ ملیں کیونکہ نئی گورنمنٹ ہے احتساب کا عمل جاری ہے تو اس وجہ سے جو ان کا پرولم ہے اس وقت وہ یہ پرولم ہوا ہے آپس میں جو میتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صفائی کمپنی والے کو خود نہیں پتا کہ ہم نے ان کو پکڑنا کیسے ہے آگے آگے چلتے ہیں ہم عوام کی نمائندگی بھی لے لیتے ہیں اپنے پرگرام میں سامنے شاپس ہیں آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ شہر کی صفائی کے حوالے سے ان کے کیا ویوز ہیں ناظرین اس وقت فروح قیوم بٹ صاحب نے جو کہ الوی ایم سی کے ایم ڈی ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے مینوائل میں آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں پیچھے الوی ایم سی کے کچھ اہلکار ہیں جو کہ صفائی کر رہے ہیں گٹر جو ہے وہ بند ہے لیکن جو بات اکثر اپنے پرگرام میں کہتے ہیں کہ اداروں کی آپس میں کولیبریشن نہیں ہے یہاں پر واسا حکام کو بھی ہونا چاہیے تھا واسا کے اہلکاروں کو بھی ہونا چاہیے تھا کب تک یہ جھاڑو سے پانی نکالتے رہیں گے گٹر جو ہے اس کو نہیں ساف کیا جا رہا ہے اب کچھ ایسی سیچویشن بھی ہے کہ صفائی میں تو الوی ایم سی نے بھی اہم کردار ادا کرنا ہے لیکن اگر کولیبریشن آپ کی واسا کے ساتھ نہیں ہوگی تو گٹر تو ایسے ہی اوبلتے رہیں گے اس پر کیا کہیں گے بہت شکریہ مدیہا سیم سیچویشن ہمیں بہت زیادہ ایریاز میں فیل ہو رہی ہے اگر میں بھاٹی کے ایریے کی بات کرتا ہوں which is very thickly populated area وہاں پہ جو فش مارکٹ ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک پورا ایسا منظر پیش کر رہی ہے کہ عام بندہ جائے گا تو اس کے تو بدبو آئے گی پہلے اس کے علاوہ جب دمپر جو ہمارے بینز ہیں وہ فل ہیں اس کے نیچے سے پانی پورا آگے بہر ہے تو ایک عجیب سا لکھ ہوتا ہے اور اس سے ایمپریشن اس طرح کا پڑھتا ہے کہ جیسے کوئی کام نہیں ہو رہا چونکہ local government جو محکمہ بلدیات ہے اس کے انڈر کی ڈومین ہے یہ ساری I think اس میں سارے محکموں کو ایک کٹھے پلیٹ فورم پہ بیٹھنا چاہیے اور اس میں جو بھی relevant stakeholders ہیں دراز سے یہ جو مسئلے ہیں وہ دیکھنے میں آرہے ہیں ابھی بھی بیٹھنا چاہیے کہ ابھی تک تو بیٹھ جانا چاہیے تھا ابھی تک تو کلیبوریشن ایسی اروس پہ ہونی چاہیے تھی کہ on the fingertips کام ہوتے سارے میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کو منتھلی میٹنگ یا کوارٹرلی میٹنگ ہونی چاہیے جس میں تینوں چاروں ڈپارٹمنٹ جو انکروچمنٹ کی ہیں جس میں بلدیات کے انڈر جتنے بھی میک میں آتی ہیں لائک واسسا اور ٹیپا بغیرہ اور لاہور ویس مینمنٹ کمپنی ان ساروں کی ایک جوائنٹ میٹنگ منتھلی بیسیس پہ یا ایک ٹائم پیریڈ کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ ایسے جوائنٹ ایفرٹس جہاں پہ لائک اگر ڈین کا ایشو ہے جس کے پاسے ہماری کلیننگ ایمپیکٹ ہو رہی ہے اس جیسی چیزیں کلیئر ہوں آجا عمران مالک صاحب یہ جو چیز کلیبوریشن کی ابھی تک کلیبوریشن آپس میں اور آپس میں کمیونیکیشن گیپ اداروں کا آپس میں میل ملا ہو یہ نہیں ہے کیا عبداللی علیم خان صاحب صرف الڈی وی انسی کی سرزنیش کرتے ہیں تو کافی ہوتا ہے واسا کو بیس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا مدیحہ یہ شروع دن سے تقریباً اٹھارہ سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں اور ہماری ہر دوسری تیسری خبر میں یہ ہوتا ہے کہ محکموں کا آپس میں ربط نہیں ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کلاس بندہ ہوتا ہے اس نے سارے محکموں کو کٹھا کرنا ہوتا ہے یہ تو ایک کلاس جتنے بھی ہیں ہا وہ سینئر وزیر ہوں ہا وہ میر ہوں ہا وہ ڈی سی ہوں ہا وہ کمیشنر ہوں ان کو بٹھا کر آپس میں ربط قائم کروانا چاہیے تاں کہ ایک محکمہ دوسرے محکمے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بند کر کام کرے ایسے سیچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹینر سڑک کے ایسے موڈ پر پڑا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک کے روانی میں متاثر ہوتی ہے جس کی بڑی مثال بڑی مثال ہم بہت مردبہ متاثر مردبہ کی آنکھ سے ریکارڈ بھی کر چکے ہم نے پروگرام ٹاپ شوری میں ہم نے دیکھا شالمی مارکٹ میں پڑے سرلک کے درمیان پڑے کنٹینر یہی بجائے کہ اگر جو الوی ایم سی ہے اس کا کام انفورسمنٹ کرنا نہیں ہے ان کا کام صرف سکوڑا اٹھانا ہے اور جو کنٹینر رکھنے کی جگہ ہے ان کا کام وہ ہے کہ یہ پوائنٹ جگہ ہے یہاں پر ہم نے رکھنا ہے ہمیں یہ جو آپ کے کنٹینر فول نظر آتے ہیں وہ خالی چاہیے کیا بجائے سولہ ہزار برکہ رہا ہے وہ کہاں پہ غائب ہے لوگوں کے گھر میں ڈوڈیاں تو نہیں کر رہا جی مران صاحب آپ کا کہنا بجائے بٹ دیکھئے ہمارا اس وقت جو ٹنیج ہماری ڈیلی بیسیس پہ کولیکٹ ہو رہی ہے تقریباً سکس آزن فائی فنڈرڈ ایوریج ٹنیج ہے جو کہ پورے لاہور کی ایک ایوریج ہے اور یہ ٹنیج ہم پروپلی مینٹین کر رہے ہیں لاہور کا ہر ایک ایک ویسٹ بین کلیر ہو رہا ہے پھر آپ کو ultimatum کیوں مل گیا پوائنٹ اس کے اس میں جو ہمارے کنٹیک کے مطابق ایک ہمارے ایک ورکر کا جو ٹائم ہے وہ اگر صبح چھے بجے سے دو بجے تک ہے اور ہمارے جو ویسٹ کنٹینرز ہیں ان کو لفٹ کرنا دو دفع ہے تو دیکھ اس انکلوڈیڈن دے اگریمنٹ اس سے ہم وائلے ایک وی بھی میری چڑیا نے بتایا کہ ان کو سینئر سبائی وزیر صاحب نے بولنے کا موقع نہیں دیا اور ان کو یہ بھی نہیں بولنے دیا کہ آپ کے پاس کتنے کنٹینر ہیں کتنی صفائی آپ کر رہے ہیں بس انہوں نے جو ریپورٹنگ دکھائی انہوں نے کہا نہیں یہ صفائی ٹھیک نہیں ہو رہی ہماری اپنا پرائیوٹ سراف صفائی چیک کر رہے ہیں ورڈ سیپ ہمارا اپنا گروپ بنا ہوئے ہیں مگر ان کو بولنے کا موقع کیوں نہیں دیا آپ کو کوئی آئیڈیا ہوا کہ کہاں کہاں کی ریپورٹس ان کے پاس محصول ہوئی ہوں گی کیا آپ جو یہاں کا لاہور ہے جس میں مورل ٹاؤن جوہر ٹاؤن وغیرہ شاملہ کیا صفائی یہاں کی کرتی رہتے ہیں یا علیم خان صاحب جو شمالی لاہور ہے وہاں کی ریپورٹس محصول ہوتی ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے دیکھئے جب سب سے پہلے جو ان کو جو ریپورٹ شیئر کی گئی تھی اس ریپورٹ کا ڈیٹا ان کو کریکٹ طور پر پیش نہیں کیا گیا بعد میں ہم نے جب اس کو تھورولی چیک کیا تو ہماری ایفیشنسی ایٹی نائن پرشنٹ تھی اور جو ان کو ریپورٹ شیئر کی گئی اس میں وہ مسنڈیسنڈنگ ان کو یہ دی گئی کہ یہ سکسٹی وان پرشنٹ ہے اس کی وجہ سنو نے کہا کہ شاید ہم اپنا ریلیمنٹ ٹارگٹ پورا نہیں کرے ایسا بلکل نہیں تھا دیکھیں سفائی میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے ہم سے یہ سوال پوچھ لے کہ آپ کو مسٹلیٹ کیا گیا جی جی بالکل یہ جو ابھی ایک پی ایمیو دپارٹمنٹ بنایا گیا جو منیٹرنگ دپارٹمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کے اندر وہ ایک ڈیڈاویس مینٹین کر رہے ہیں جس میں ہمارے جتنے بھی کنٹینرز ہیں ان کی تصویریں لی جاتی ہیں اور اس کو کلین کرنے کا ٹائم اس کے اندر بلٹ ان کیا جاتا ہے ہماری ٹیم اس کو اس کے مطابق کر رہی تھی اور ریلیونٹ جو ہوتا ہے اچیومنٹ کا ریکارڈ اس سے اس کو میٹ کر رہی تھی ایٹی نائن پرشنٹ آف ہنڈرڈ میٹ کر رہی تھی تو وہ جو فگر کی گلتی کی وجہ سے وہ مسنڈرسٹیننگ کر رہی تھی مسنڈرسٹیننگ یہاں بھی ہو رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں عبدالعالیم خان صاحب کو مسنڈرسٹینڈ وہاں میں کر رہی ہے ان کو مس لیٹ کیا جا رہا ہے کیا مس لیٹ کا یہ سلسل ابھی تک جا رہی ہے کہ سابق وزیراعہ پنجاب شریف صاحب کو بھی مس لیٹ کیا جاتا تھا اور اب انہیں بھی مس لیٹ کیا جاتا ہے الڈبلی امسی میں کوئی خلا نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ اگر تو مس لیٹ کیا جا رہا ہے تو پھر خان صاحب کو بھی نیب کا سوچ لینا چاہیے کیونکہ سی ایم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مس میرے ساتھ نہ جو بھی بتایا گیا مجھے افسران نے بتایا اور آج وہ آفیسر جو ہے وہ سیولیا میں بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے بغیر بتائیں فرار ہو گئے اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بار پر بتا رہا ہوں کہ اندرونی کہانی یہ ہے کہ یہ بھی نہیں بتا سکرے بلدیاتی نمائندے دو سو چوٹر یونین کانسل میں سے دو سو باسٹھ یونین کانسل کے نون لکھے ہیں نون لکھے جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ سینٹری برکرز کو کہتے ہیں ہمارے کام کرو جو طریقہ انصاف نے اپنے کوارڈینیٹر تائنات کر دی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کام کرو ہمارے کام کرو ہمارے کام کرو نہیں نہیں سینٹری برکرز کو بتانا چاہتے ہیں ہم نے ووٹ لینے بلدیاتی الیکشن ہمارے ہلکے میں کام کرو تو وہ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے جس کی ویعیس سے یہ پرولم ہو رہی ہے اور یہ جو پرولم ہے وہ ان کے اوپر اس لئے آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا ریٹن نہیں کہا انہوں نے تو کہہ دیا ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے ترکی انصاف کی گورنمنٹ آگئی ہے ان کے ساتھ بھی چلنا ہے مگر اگر قانون دیکھا جائے تو بلدیاتی نمائندہ ہے نون لکھے ہیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے ترکی انصاف کے کوئی بلدیاتی نمائندہ نہیں ہے خواہ کے ساتھ، آٹھ نمائندے ہیں دس نمائندے ہوں گے ان کے ساتھ بھی چلنا چاہیے مگر مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ اس وقت آفیسر ہیں ایڈیشنل ایم ڈی ہیں مکمل چارج ان کے پاس اپنے کہانی اندر سے کچھ اور ہی چل رہی ہے آپ نے بلدیاتی الیکشنز کی حوالے سے بات کی اور ڈیویزن کی بات کی کہ کوئی چاہتا ہے کہ ہماری حلقے میں زیادہ کام کریں ورکرز جو ہے سینیٹری ورکرز یہ سینیٹری ورکرز آگر طریقے انصاف کے کوائڈنیٹر کے کہنے پر جائیں گے تو وہ گلی والا تو کہے گا نا کہ اس کی بات مان نہیں ہے یہ علاقے کا بڑا ہے اب جو چیر میں نے وہ منڈیٹ لے کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر کومنٹ لے دیں ایسا ہے آپ کے اپنے بھی پریشر ہے پارٹی وازی ہو رہی ہے دیکھئے دیورنگ اید بھی ایسی ایکٹیوٹیز ہوئیں ہمیں ڈیفرنٹ انگل سے پریشرائز کیا گیا ہمارے انمنٹریز کو بھی آ کے زبردستی چھینہ گیا اور یہ بھی بھی ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے ہم نے ایک جو ہمارا ایک مینڈیٹ ہے ڈیٹس کلیننگ ٹھیک ہے بسائیڈز آل ادھر ٹنگز کے جی نون لیگ ہے یا کوئی اور لیگ ہے ہم ہمارا کام ہے لاہور کو صاف ستھرا رکھنا اور ہم اپنے اسی ویژن کو لے کے چل رہے ہیں کوئی پریشر نہیں لیں گے اور اگر پریشر نہ لینے کی وجہ سے آپ کو کوئی خامیازہ بھگتنا پڑے تو یہ کیا اس کا شاخصان ہے کہ آپ کو ultimatum دے دیا گیا دیکھئے اس سے پھر یہ یہ ایک بات جو انہوں نے بڑی آسانی سے کہی ہے کہ پریشر کریئیٹ کرنے کے لیے کیونکہ ابھی الڈیاسی الیکشن بھی آ رہا ہے آلٹی میٹم بھی دیا گیا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد ہے یہ میں تو ان کی ہچ میں پڑھنا جاتا سیاسی ہو یا نہ ہو مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کل ایک ہمارے پاس پریشریز بھی آئی اس میں ایم ڈی لہور ویس منٹ کمپنی فرکیوم بٹ اور جی ایم آپریشن سویل انور ملک کو ارتالیس گھنٹے دیے جاتے ہیں مگر مقصد یہ ہے کہ یہ دو بندے کمپنی کو کس طرح سے مینیز کریں گے یہ تو سب کو مینیز کرنا چاہیے تعاون کرنا چاہیے ڈی سی کہاں پہ ہے ڈی سی تو چیئر میں ہے اس کے ان کو لیٹ کرنی چاہیے کمپنی اب ڈی سی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کمپنی میں چھوڑنا چاہتا ہوں اس کا جو چیئر میں چاہیے سیکٹری بلدیاد کو بنا دیں چاہیے سپیشل سیکٹری بلدیاد کو بنا دیں مگر مقصد یہ کہنے کے کمپنی ہے کمپنی کو چلانا ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں آ کر ان کے دفاتر میں سیاسی لوگ آ کر بیٹھے ہیں جو پریشر کریٹ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں جیسا بھی ہے خان صاحب کو بھی تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ اگر یہ کام کریں گے تو کس طرح سے یہ دو بندے جو ہیں یہ پوری کمپنی کو کس طرح سے چلا رہے ہیں کیونکہ کمپنی تو پہلے کرائزیز میں ہے اس کے تمام دار ریکارڈ جو ہے وہ نیب کے اندر پڑا ہوئے اب کمپنی کے اندر جتنے بھی آفیسر ہیں ان کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ نیب کے پاس جو بوٹم لائن یہ ہے کہ جو کمپنی ہے نہ تو اس کا ماضی ساتھ سترہ تھا نہ حال اس کا ساتھ سترہ ہے نہ ہی مستقبل کیونکہ نیب میں نیب کے جانب جو ہے سو یہ سب کیا کہیں گے کمپنی کس رخ کیا رخ اختیار کرے گی اب جہاں تک آپریشنل ایکٹیوٹیز کا تعلق ہے وہ تو اپنی روٹین کے مطابق چل رہی ہیں لاہور شہر میں جتنا ویس جنریٹ ہو رہا ہے اسی حساب سے ہی ہم کو لیکن کر رہا ہے جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے جو عربو روپے کی مد میں ٹھیکے دیئے گئے اور اس کے علاوہ جو لینڈفیل سائیڈ لیگل لینڈفیل سائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کا خامیازہ کون رکھتے گا نقصان تو ایسا جنی ہوا ویسٹ وہاں پہ ڈمپ ہو رہا ہے یہ انوائرمنٹل فرینڈلی مینر میں نہیں ہو رہا پروپرلی جو تمام ویسٹ ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے ریابلی ٹیٹ کیا جا رہا ہے ڈیفرنٹ پردر آپشنز پہ کام ہو رہا ہے کہ لاہور جو جس کمپنی کو کھڑا اٹھانے کا ٹیکہ دیا جاتا ہے کیا کمپنی کے آگے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک لیگل لینڈفیل سائٹ بنائے نہیں ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی جو کانٹریکس دیے گئے ہیں وہ ویسٹ کولیکشن ٹرانسپورٹیشن کی ہیں جو ڈسپوزل کا معاملہ ہے وہ الڈیو ایم سی کے اپنے پاس ہوتا ہے کیوں یہ معاملہ حال ابھی تک نہیں کیا گیا یا اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دی گئی دیکھیں اب میں آپ کو بتا چلوں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں صرف واحد لہور ہے جہاں پہ ایک ڈیزگینیٹت سائٹ ہے کسی اور شیعہ لیگل دہ وہ ہے لیکن انوائرمنٹل فرینڈلی میں نے تمام ویسٹ نہیں ہے اس میں ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہے انوائرمنٹل فرینڈلی میں نے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے اوہ کنٹرول پاکستان میں آب تو لہور ہی کی بات کریں گے ابھی تک کیوں کچھ زیادہ پیسے آتے ہے کچھ زیادہ لاغت آتی ہے اربو روپے کا اگر تھے کا دے دیا جاتا ہے تو کیا اربا روپے کی ایک لینڈفیل سائٹ جو سینٹر فیک ہوا نہیں بنای جا سکتی جو لارٹس بنانے کے لیے یہ کوئی فیزبل نہیں تھی ہم یہ مانتے ہیں لیکن آگے جو ہم میتھرڈ اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ اتنا کاسٹ والا نہیں ہوگا وہ کاسٹ افیکٹیو ہوگا اور جو لہور کا ویسٹ جو ہے وہ پروپرلی ڈسپوز ہوگا لیکن پھر بھی میں یہ بات بتاؤں گا کہ لہور شہر میں کوئی ایلیگل ڈمپنگ سائٹ نہیں ہے کسی شہر میں چلے جائیں آپ وہاں پہ آپ کو بے شمار سائٹس ملیں گی یہ جو ٹرائکا ہے لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی البرک اور اوزپاک کا یہ کیا ہے اور اتنے سالوں سے یہ کمائن کیوں ہے یہ ٹرائکا ٹوٹتا کیوں نہیں یہ دیکھیں لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رسپونسبل ہے ویسٹ مینجمنٹ کی بیسٹ کلی یہ ذمہ داری تھی مینسپل کارپریشن لہور کی جسے وہ نہیں ادا کر سکے دین یہ لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی گئی اور آؤٹسورسنگ کا موڈل نے ایڈاپٹ کیا گیا تو جب آؤٹسورسنگ کی گئی تو یہ دو کمپنیز ہیں یہ آئیں انہوں نے اپنا کام شروع کس کی فیوریٹ تھی فیوریٹ کا یہ آئی ڈانڈ نو میں اس وقت موجود نہیں تھا ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کس کی فیوریٹ تھی ان دونوں کمپنیز دیکھیں فیوریٹ تو اس وقت کی گورنمنٹ نے جو بھی اس میں پرکورمنٹس کے مد میں جو بھی پروسیجرز کیے مجھے تو آئے بھی ایک سال ہوئے یہ تو 2011 کی بات ہے اور اس پہ ظاہر ہے جو پروسیجرز فالو کیے گئے اگر دو کمپنیز نے اپلائی کیا اور دو کمپنیاں سیلیکٹ ہو گئی کمپنیز اتنی اہل تھی تو پھر ابھی تک کیوں انہوں نے تجویز نہیں کیا کہ جو زائع ہو رہا ہے کودا لاہور کا ہزاروں ٹین جو کودا ہے اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا چاہیے وہ کام کیوں نہیں ہو سکا ان کا کام جو تھا وہ جو اگریمنٹ کیا گیا اس کے مطابق وہ اپنا کام 2011 سے اب تک کرتے آرہے ہیں انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے اور انہوں نے وہاں پہ پھینک دینا ہے ان کا کام اس طرح کا نہیں تھا کہ جی ویسے آگے کیا کرنا ہے یہ تو بعد میں انیشئیٹ کیے گئے پلان 2014-15 میں جس میں ہمارا ویسٹو انرجی چل رہا ہے ہماری کمپوسٹنگ چل رہی ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس کو پر ہمپوسٹنگ لیتے ہیں امران ملک صاحب اور یہ ٹرائکہ کی میں بات کر رہی ہوں البیراک او سپاک پلس الڈبلی انسی یہ کس قسم کا ٹرائکہ ہے کوئی ٹرائکہ نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے اگر آپ کو ترکیش کے ساتھ آپ کے پاس اتنی مشینری تاب نہیں تھی جب یہ ان کا ایم ایو سائن ہوا 2012 میں ساتمہ کا ایم ایو سائن ہوا تھا چوراسی مہینوں کا اور اب ان کا یہ انڈ ہو رہا ہے اب یہ پرالوم آئی ہوئی ہے کمپنی چونکہ ٹیم ان کے پاس موجود ہے بندے ان کے پاس موجود ہیں اب سران بہت اچھی ہیں ان کے کام کرنے والے ہیں مگر ان کے پاس جو گاڑی ہیں وہ بلکل ہتم ہونے جا رہی ہیں آپ کو میں ایک دفعہ لے کر بھی گیا تھا اسپا کل براکی گاڑیوں کے پاس اب ان کا بلکل اینڈنگ ہے اور ترک کنٹیکٹر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بتا ہے کہ جو لاس پیمٹ ہے وہ ہمیں ملے ہی نہ اس وجہ سے وہ بھی تحفوظات کا شکار ہے مگر اس حوالے سے جو شہر لاہور کا جو پریشئر ہے وہ انہی دونوں بندوں کے اوپر ایم ڈی اور جی ایم کے اوپر کاؤنٹ ہوگا مگر ایک بات میں کہوں گا ایم ڈی صاحب یہ بتائیں کہ آپ صیفہ کب دے رہے ہیں نہیں جی بالکل میں ہم میری بچ موٹیویٹیڈ اور میرا ایسا کونی ہے میری ساری ٹیم پروفیشنل ہے اس کو یہ ایک ہمیں 48 آرز کا جو الٹی میٹم دیا گیا یہ دیٹسنٹ مین کہ جی ہم کام چھوڑ دیں گے ہم کام اسی موٹیویشنز اور اسی انکریجمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں میری ٹیم اس پروفیشنل آپ کے عبداللیم خان صاحب ان کو لیڈ کرنے آپ ان کو انڈرسٹینڈنگ جو کلیر کرنے کی کوشش کریں گے بالکل وہ وی ہی پیر پیر دیٹیل پلان وہ ان سے ہم شیئر کریں گے کہ سر یہ ڈیٹا آپ کو رونگ لیڈ ڈسپلی کیا گیا اسیل ایکشل فیکٹ جو یہ تھے اور اس کے مطابق ہم نے کرپورٹ بنا لیا کال ہم ان سے ملیں گے انشاءاللہ ناظرین آپ ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم عبداللیم خان صاحب جو کہ سینئر صوبائی وزیر ہے ان سے ملاقات کریں گے اور جو تمام باتیں بھی یہاں پر ہوئی ہیں اور تمام حقائق جو ہمارے پاس ہیں ان کے سامنے رکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوارہ آپ سے ملتے ہیں